اسلام علیکم امیرون اسے عبداللہ شاہمی with you آلنائن ارنگ کے حوالے سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈیزائن کامپٹیشنز کے حوالے سے کچھ ویب سائٹس جس کے اوپر ڈیزائن کامپٹیشنز ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے 99designs.com بہت زبردست ویب سائٹ ہے ڈیزائن کامپٹیشنز کے حوالے سے ٹھیک ہے جی دیکھیں یاد رکھیں کہ ڈیزائن کامپٹیشنز ہوتے ہیں بہت ساری کامپنیز کیا کرتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کا جو لوگو ہے یا ان کی کوئی بھی برینڈنگ ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو اور وہ مختلف اپینین چاہ رہی ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ ڈیزائن کامپٹیشن کے اندر اپنی پرڈک کو لے کر جاتی ہیں اور پہلی امپورٹن چیز یہ ہے کہ اگر آپ کامپٹیشن لڑ رہے ہیں تو بھائی آپ کامپٹیشن کے قابل ہونے چاہیے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ سے پہلے جو کامپٹیشن موجود ہیں وہ کس قسم کا ڈیزائن لے کر آ رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو تھوڑا سا پروفیشنل لیول کی ڈیزائننگ کو جانتے ہیں کلر اسٹیٹکس کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا تو ان کے لئے یہ ڈیزائن کامپٹیشنز بہت اچھی ارننگ لے کر آتے ہیں آپ آرام سے ایک کامپٹیشن جیت کے تین سو چار سو ڈالر تک بنا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ مہینے میں کوئی تین کامپٹیشنز بھی جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ ہزار سے بارہ سو ڈالر تک ارن کر سکتے ہیں جس ویدہ ہلپ آف ڈیزائن کامپٹیشنز اس حوالے سے ان میں کس قسم کے کامپٹیشنز آتے ہیں دیکھیں ڈائن ڈیزائن کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں میں صرف آج اس ویب شائک کے حوالے سے بات کروں گا اس کے اندر آپ کو بہت سارے لوگوں کے حوالے سے جو ڈیزائنز ہیں وہ مل جاتے ہیں اچھا سب سے ایمپورٹن چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کمپٹیشن رن کر رہے ہوتے ہیں اورگنائزرز ہوتے ہیں اس کے اندر اس جو اس کو اب خوز بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے اوریجنالٹی اوریجنال آئیڈیاز ہونے چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے اگر آپ چھاپنے والے ڈیزائن کرتے ہیں چھاپنے والے ڈیزائنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فری پک سے ڈیزائن اٹھایا ایک اپس اٹھایا اس کو چھوڑا سا کلر سکیم چینج کی اور آپ نے چلا دیا تو بھائی ایسی چیز ان کمپٹیشن پر مت کیجے گا ورنہ صرف برباد ہوگا آپ کمپٹیشن جیت نہیں پائیں گے ٹھیک ہے جی دوسری امپورٹن چیز جو بہت ساری جو ان کمپٹیشن میں لوگوں کے حوالے سے کمپٹیشن ہوتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کریٹیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ نے انڈرسٹانڈنگ ہونی چاہیے برینڈ کی برینڈ جو بھی آ رہے ہوتے ہیں وہ تمام بیسک ڈسکرپشن ضرور دیتے ہیں اپنی پرڈٹ کے حوالے سے ہماری کمپنی تکنالوجیکل کمپنی اس کے لئے آپ انڈیٹیک پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ وہ کمپنی کیا کرتی ہے ہر انڈسٹری کے کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہے کبھی کبھی آپ نے کچھ ایسی ڈیزائنز بھی ہوتے ہیں جو انڈسٹری نورم کو بریک کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں آپ اس آئیڈیا کو لے کے چلنا ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے میں ہمیشہ میشہ دیتا ہوں آپ ہائیبرید آئیڈیا کچھ اپنی کریٹیوٹی بھی ہو اور کچھ کمپنی جو انڈسٹری کے حوالے سے اس کو فالو کیا جائے ٹھیک ہے اس سے ہوتا یہ چانس ہی ہوتا ہے کہ آپ جیت جائیں گے اس کے علاوہ web development design اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی موجود ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو basic designing اور آپ creative ہیں بہت زیادہ دیکھیں بہت سارے ایسے tools بھی ہوتے ہیں جن کو آپ youtube کے ساتھ بھی سیجھ سکتے ہیں بہت سیجھ سکتے ہیں بہت سیجھ سکتے ہیں تو آپ youtube کے سرور بھی آپ سیکھ سکتے ہیں دیکھیں کسی software کو سیکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے سب سے important چیز آپ کی creativity ہے کیا آپ کے اندر وہ idea موجود ہے کہ آپ اس چیز کو create کر سکیں اس چیز کو create کرنے کے جو options ہیں جو formulas ہیں وہ تو آپ youtube کی tutorials اس کے ساتھ بھی follow کر سکتے ہیں تو جناب مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور میں اس حوالے سے بھی اور ویڈیوز بناتا رہوں گا اپنا بہت خیال لگیں اس کے ساتھ ہی عبداللہ شاہمیر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ